آج کا یہ جو اتیاری پارٹی کا مقصد کیا ہے اس سے جو ہے محصول کی عوام کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم امت مسلمہ آج جن حالات سے شکار ہے جس افراد تفریق کا ماحول ہے نفرت کا آپس میں بغض کا عداوت کا ماحول جو پھیلایا جا رہا ہے جان بوچھ کر انسانوں میں جس قسم کی تفریق پیدا کی جا رکھی ہے کبھی ہجاب کے نام پر کبھی آزان کے نام پر جس قسم کے مسائل اچھا لے جا رہے ہیں جی اس ماحول میں ایک اچھے سیکولر قائد لیڈر کی ہمیں سکھ ضرورت ہے جو سب کو ساتھ لے کر چلتا ہوں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو ساتھ لے کر چلتا ہوں سیدرامیہ صاحب کے اندر بڑی قوبیاں بڑی صلاحیتیں ان کے اندر ہیں ہم نے ماضی میں جب آپ چیف منسٹر تھے تو آپ نے سبوں کو ساتھ لے کر جی ملک میں خصوصاً کرناٹک میں جو امن کا ماغول آپ نے برقرار رکھا تھا ہمارے لئے بے انتخابی تبینان و تسلی کے بات رہی ہے ہمیں امید رکھتے ہیں ایسے سیکولر قائد کہ ہم سب مدد کر کے آئندہ بھی ان کو اس کرناٹک کا چیف منسٹر بنائیں تاکہ اس کے ذریعے سے ملک کے اندر خصوصاً کرناٹک میں جو افراد تفریح ابھی چند دنوں سے مچائی جا رہی ہے اس کا خاتمہ ہو نفرت کا خاتمہ ہو ہندو مسلم اقتعب ہو کر اس ملک کی تعمیر و ترقی میں مدد کریں ہمیں امید ہے انشاءاللہ یہ کام ہوگا جبکہ ہماری قوم ہمارے ساتھ ہوئے انشاءاللہ اللہ ان کو سلامت رکھے ہمیں اسی کے لئے ہم حاضر ہوئے تھے تاکہ جس سے سیکلر قائد لیڈر کی ہم تعاید کرسکے اس لئے حاضر ہوئے یہ کی تبندہ ہے ہماری انشاءاللہ دعوت افتیار میں جس طرح غیر مذہب کے رہنماؤں نے بھی شامل ہوئے اس میں اس سے لے کر ہمارے آنے والی نسل کو اور خاص کر ہمارے ریاست کرناٹک کو کیا ایک میسیج پیغام پہنچتا ہے اچھا ہے ہماری عبادتوں کو دیکھیں گے وہ لوگ ہماری نماز کو دیکھیں گے ہماری روزوں کو دیکھیں گے جو غلط فہمیاں ان کے دلوں میں ڈالی جا رہی ہے دشتگردی کے تعلق سے مسلمانوں کی غلط فہمیاں وہ غلط فہمیاں نکلیں گے ان کے اندر سے ہماری نماز دیکھیں گے ہماری افتار پارٹی دیکھیں گے لوگوں کے اندر ایک اقساس ہوگا کہ اسلام کیا ہے حقیقت میں کس امن کا پیغام دیتا ہے اسلام اچھا ہے وہ آئیں دیکھیں اور ہماری مسجدوں میں بھی کھل کر آئیں دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں دیکھیں ہماری نماز میں ہم کیا کرتے ہیں ہم امن کا کیا پیغام دیتے ہیں ہماری مداریز بھی کھلے ہوئے جگہ امن کا پیغام دیا جاتا ہے آ کر دیکھیں ہماری مساجد میں بھی مداریز میں بھی ہم کس امن کا شانتی کا انسانیت کا درست دیتے گئیں ہم کو معلوم ہوتا ہے انشاءاللہ اچھا ہے ایک اور سوال آپ نے اسٹیج پر سابقہ وزیر اعلیٰ صدرہ میاں صاحب کو آپ سکولر لیڈر کہہ کر بتائے ہیں کیا واقعی میں سارے علماء دین ریاست کرنا ٹکے ان کو ساتھ لے کر چلیں گے ان کا ساتھ دیں گے آنے والے انتقابات ایسا چلنا چاہیے اسمبلی میں صدرہ میاں جس قسم کی آواز اٹھاتے اقلیتیوں کے تعلق سے جس جورت و غمت کے ساتھ جو سب کو ساتھ لے کر چلنے کے جو آواز اٹھاتے نفرت کے خاتمیں کے جو آواز اٹھاتے تو یہ ہمارے لئے قابل ستائش ہے اس لئے پورے علماء تو خوش خیئے ہی ہمیں آئندہ بھی ہمیں ان کے ساتھ امید ہے یک اچھا رول ادا کریں گے سب کو ساتھ لے کر چلیں گے علماء کا بھی انشاءاللہ ساتھ ہوگا ان کے ساتھ یہ دعوت ہے اقتر کی یہ ایک خوشی کا ماحول ہے اس میں جو ہے جمع ہو کے ہیں جب ہماری بچیوں کا بہنوں کا بیٹیوں کا مسئلہ آیا کیا اس وقت ہم اس طرح جمع ہونے کا ہمارے ذہن میں نہیں تھا جمنا چاہیے سب ملت کے لئے جمنا چاہیے ابھی ایک فرم بنا ہے محصور کی ستے کے اوپر سب ملت اسلام تنظیم میں مل کر یک فرم بنائے ہیں اس کے تعلق سے انشاءاللہ وہ بھی مل کر کام کریں گے اور سب کے لئے اچھا کی کریں گے اتخاد و اتفاق کا پیغام امت کو دیں گے آخری سوال ساتھ شوٹا ساتھ جس طرح اتخار کی دعوت ہوتی ہے اس سے ہر سال ایسا منانا ضروری ہے کیونکہ سب لوگ مل جل کر سکلر رہیں اس کے بارے میں ریاکاری نہ ہو دکھلاوہ نہ ہو اگر اللہ کو خالص راضی کرنے کے لئے اس قسم کی اگر غریبوں کو مسکینوں کو کھلایا پھلایا جائے تو یہ خابل ستائش ہے انشاءاللہ ایک آخری سوال ہے سر کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ صدرہ میاں کی جنگ سے دعوت ہوئی ہے اتخار کی کیا یہ ٹھیک ہے ان کا کھانا یا ان کا جو روزدار جو ہمیں روزگار رہتے ہیں ہمیں امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنی محنت کی غلال کی قبائی کے صحیح انہوں نے افطار کرایا ہے میں نے دوسرے دو تین اخباب عارف صاحب وغیرہ سے بات کیا اس معاملے میں یہ کھانے کا انتظام کیسے ہے تو انہوں نے یہی تسلی دلائی کہ ان کے محنت کا خاص پیسہ ہے اس میں کسی قسم کا دوسرا پیسہ شامل نہیں ہے امید رکھتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہوگا بہت بہت شکریہ